ابل قاسم محمد اللہ علیہ وآلہ 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 اللہ علیہ وآلہ اللہ علیہ وآلہ وآلہ شریف ارشاد فرمانا ذالکل کتاب اولار بفی یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی ریب نہیں جس میں کوئی شک و شبہ نہیں یہ شک سے بالا کتاب ہے اتنی اگر کسے گلتے یقین کیتا جا سکتا ہے تو وہ اس ویلے کائلات تجلیش ہے موجود ادنہ قرآن کوئی بندہ دھوڑ نہیں سکتا قرآن تو کیونکہ جناب سیدہ دا تذکرہ میں سنے با کر رہا سانا کیونکہ ماں بھی جناب سیدہ دے متعلقہ ہے بی بی دی آمد بھی ہے بی بی دی شہادت بھی اس سے مہینے چھے اور جناب سیدہ اسلام اللہ لہ حادی بارگاچ نظرانا میں سوچنا پہ میرے محترم سامین تاریخ اچھے اور قرآن اچھے بہت زیادہ فرق ہے قرآن لا رہب ہے تاریخ لا رہب ہے تاریخ کچھ بھی ہو سکتی ہے ایک ایک وقت اچھے کم از کم دو دو تاریخات لکھی ہیں گئی ہیں وقت ایک تاریخات دو مثلاً اس ویلیجری گورنمنٹ جا رہی ہے حکومت جا رہی ہے وہ دے متعلق دو قسم دے بندے تاریخ لکھ رہے ہیں جنہیں پی ٹی آئی دا موررخ ہیں وہ لکھ رہے ہیں کہ پاکستان چی پہلی مرتبہ اتنی اعلی حکومت بندین نصیب ہوئی ہے اے فکرہ آپ پی ٹی آئی دا موررخ لکھ رہے ہیں کہ اتنا ایماندار اور اتنا کمال دا انسان پہلی مرتبہ قائد اعظم تبا اگر کوئی بہترین آدمی پاکستان ملے ہے کہ اوہ عمران خان صاحب نے ساڑھے تن سال پاٹھائی تن سال دے قریب عرصہ گزر چکا ہے کمال کمال دے پروگرام اے ناکی تن کمال کمال دیئے نہ دے معاملات نے ایچے تک نصیب نہیں ہویا اتنا عالب تاریخ کی وقت جلی ہی جاری ہے یہ نون لی دا کو بندہ لکھ دا ہوئے گا کی خیالیں اوہی ایڈ ہیں وہ اکھے گا کہ پاکستان دا پیڑا گھر کو دن ہوئے جدن انہوں عمران خان نصیب ہوئے کی خیالیں تو اڈا میں صحیح گل کروں یعنی اوہی مورخ ہے تے لکھ رہے ہیں اوہی مورخ ہے تے لکھ رہے ہیں یہ دا مطلب پہ جیرا پی ٹی آئی دا زین ہی رکھ دا ہے انہوں نے تام رکھ دا ہے ادھر روچان رکھ دا ہے اوہ مورخ ہے لئے تے زارے تاریخ لکھنی تے جیرا مخالفت رکھ دا ہے اوہ نے اوہی ظاہرے ترکیس لکھنی پہ بیڑا گھر کو گیا کوئش ہے نہیں پہنی ہر شہ تباہ ہو گئی اچھا اوہ اتنا اچھا لکھ رہے ہیں اوہ انہوں اتنا برا لکھ رہے ہیں جتنا اوہ کمالتے و دست ہیں اوہ انا زوالتے پہ دست ہیں اے دھوانا لڑن تی لوڑنے اوہ دا زینی رو جان ہو رہے اوہ دا زینی رو جان ہو تسی تاریخ اسلام اٹھا کر دیکھ ہر دور بیچے مورنخ دا زینی رو جان کوئی نہ کوئی رہے اے ہو نہیں سکتا کہ زینی رو جان تو ہٹ کے کوئی بندہ گل کرے یہ تھے مجلس قدوں دی ہو رہی ہے میں نہیں پتا جدوں دی بھی ہو رہی ہے جس زمانے دی ہو رہی ہے چھڑا بندہ اہل بیعتنا محبت رکھتا ہے اور مجلس نو بہتر سوئے وہ تاریخ لکھے گا کٹیرہ پھنٹا کٹیرہ اس لکھنا ہے کہ کس زمانے چھ کوئی اللہ وڑا بندہ مومن اے تھے پیدا ہویا انہیں اے تھے مجلس ازادی بنیاد رکھی تے الحمدللہ علی علیہ وآلہ بیعتنا اور آج جہاں الحمدللہ مجلس ہو رہی ہے اے کون لکھتا ہے جرا شیعہ مور رہے ہیں جرا مخالف اے کو لکھے گا کہ اس پورے علاقے چھے کوئی شرارت نہیں سی ایک بندہ کو تیرہ چھ پیدا ہویا اسے تھے شرارت شروع کی تھی ایک کو انہوں عبادت پہ لکھتا ہے دوسرا مجلس میں شرارت پہ لکھتا ہے جہاں انہوں فرق پہ گیا کمیں فرق پہ گیا مجلس ایک کی ہوئی انجی ہوئی جہاں ذہنی رجحانت مطابق سی انہیں دی تاریف لکھی ہے کہ جہاں ذہنی رجحان مجلس دا مخالف سی اسے کا عبادت نہیں ہوئی شرارت ہوئی جہاں مطلب ہے کہ ہر داؤر بیچ ہے ہر قسمتے بندے موجود رہنے اوہی بندہ ایک شادی تعریف کرتا ہے اوہی بندہ اوہی بد تعریفی کرتا ہے میرا خیال ہے کہ تاریخ کلو پوچھن دی بجائے قرآن کلو نہ پوچھئیے فاطمہ کیا بہت شکریہ ہے تاریخ کلو پوچھن گئے تو سورت دھو رو بھی میں دو تین تو انہوں مثالہ ارز کر دینا تاریخ تے قرآن اچھ کتنا فرق ہے انتہائی دکھنے میں گل کر رہے ہیں تاریخ مصطفانو ان پڑھ دکھ دیئے قرآن مؤلم نخت میں پھر ارز کر رہا قرآن کہہ رہا اللہ فرمانتا ہے ہم نے اپنے پیغمبر کو کتاب اور حکمت کا مؤلم بنا کے بھیجا دنائی کا بھی تو مؤلم ہے حکمت کا بھی تو مؤلم ہے کتاب کا بھی تو مؤلم ہے یہ دا مطلب ہے کیڑا بندہ تاریخ دانا نواری واری کانے چا جا کے دا سے پائی جی مؤلم ان پڑھ نہیں ہوتے اس پیٹ کو سکول ہے جی ہے رہی مری یہ میٹن سکول ہے ٹیچر بھی ہوئے گا کوئی ہوئے کوئی نہیں کسی ہو ٹیچر ہو ٹیچر ہو چہدے کیوں ہوں ٹیچر ہو ان پڑھ تا نہیں نا ٹیچر ہو ان پڑھ بندہ آسدہ نے میرے موہنو بے کہ موہنو دماغ پھر گیا ہے نا رہی ٹیچر تا نا رہی ان پڑھ جیلا ٹیچر ہو ان پڑھ رکھے گو تھا دماغ پھر گیا تھا جیلا محمد نا رہی ان پڑھ رکھ تاریخ نے ایک انسان پتہ نہیں کی کی لکھیا ہے کی کی تسامن قرآن تے تاریخی جو فرق ہے یقین کرو میں اس بی بی تا تذکرہ کر لگا ہوں جیلی تاریخی دی نظر چہے رضی اللہ ہے قرآن دی نظر چہے سلام اللہ علیہ صرف قرآن چو پیش کرنا جا بی بی تی عظمت صرف قرآن چو تین آیتیں پڑھنا ہماری بری تو میرے حساری مجیدس مکمل ہو جائے پہلی آیتیں مجید دا یہ دا شان نظر میں پہلے پڑھنا تے اس تو بعد میں تساں گا کہ بی بی تی عظمت قرآن چکی یہ اگو بندے اندازہ لال ہیں کہ اُنہاں تاریخ تے اقتفاق کرنا ہے یا قرآن تے آیت بھی ہو پڑھا گا جیدے تے اتفاق ہوئے جیدے تے اختلاف نہ ہو سرکار دو عالم تا بیٹا فوت ہو گیا ابراہیم نام سے ماریہ کبتی ہے اُنہاں بیٹا حضورتہ فوت ہویا کافرہ نے بڑی خوشی کی تھی تے خوشی کر دے کر دے آن دے کیسا اس کا کوئی بیٹا ہی نہیں رہا جو اس کا قائم مقام بن سکے اس کا کوئی مدودی صاحب نے لکھیا تفسیرِ تفہیم القرآن اس کا کوئی بیٹا ہی نہیں رہا جو اس کا قائم مقام بن سکے میرے محترم سامین قائم مقام انہوں انہوں نے پنجابی اچھی ایک ٹر جائے تجرہ مگروں دی جگہ تے کام چلائے ایک ٹر جائے تجرہ مگروں دی جگہ تے کام چلائے انہوں انہوں نے قائم مقام پنجابی مرس کی تھی انہوں قائم مقام انہوں نے ایک ٹر جائے دجاہ دی جگہ تے کام چلائے سورتہ بیٹا فوت ہویا تے کافرہ روڑا پا دیتا کہ ایدہ تو قائم مقام ہی کوئی نہیں ایدھا مطلب کافر انہوں پتہ سے کہ ایدھا کام میں اس تو بعد بیٹا ہی چلا سکتا بھائی انہوں نے بیٹا ہی سمجھے بیٹا کام چلا سکتا ہے انہوں نے سوچیا بھی بیٹا ہی فوت ہو گیا ہے اور لفظ کی انہیں یقین کرو مفسرین نے زیاد القرآن پیر کرم علی شاہ صاحب نے لکھے وہ فرماد نے کفار جب اسلام کی روز افضون ترقی کو دیکھتے تھے تو اپنا دل بہلانے کے لیے کہا کرتے تھے کہ فکر کی کوئی بات نہیں یہ چاندر روزہ کھیل ہے یہ اسلام چاندر روزہ کھیل ہے فکر کی کوئی بات نہیں کیوں ان کا تو کوئی اپنا بیٹا ہی نہیں ان کا تو کوئی اپنا لڑکا ہی نہیں جو اس مشن کو جاری رکھ سکے میں اس موترمج میں ایک روز سوار کر رہا ہوں کہ جب وہ کہہ رہے تھے کہ اس کا کوئی بیٹا ہی نہیں جو اس کے مشن کو جاری رکھ سکے اس وقت نبی کے ماننے والے تو موجود تھے نا میں گیری زبانے جرز کر رہا ہوں نبید منن والا کوئی نہیں سی حیثن نبید تاب فرمان کوئی نہیں سی حیثن نبید اطاعت گزار کوئی نہیں سی حیثن جڑے اس ونے پیغمبر دے اطاعت گزار سن تاب فرمان سن تاربان سن انہوں صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمائی کیا جانے ایک کوئے یدہ سن منن والے حیثن نبید چان والے حیثن نبید اطاعت کرن والے حیثن نبید آشک حیثن اچھا جیسے بار عاشق نہیں دے توسیہ شکر رسول صحابہ اکرام تو بھئی آشقYE صحابہ اکرام جیسے آشک موجودنے صحابہ اکرام جیسے عظیم لوگ موجودنے صحابہ اکرام جیسے تاب فرمان موجودنے صحابہ اکرام جیسے اطاعت گزار موجودنے جویں جناب میرے لوگن تھے نا پہ صحابہ تابع فرمان صحابہ ہی 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 تابع فرمان صحابہ اکرام ہی آشکے رسول صحابہ اکرام ہی تابع فرمان صحابہ 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 ہی تابع کی چھے اتنے بیٹھ کرنوارے دی موجود کی چھے ایسے ہیں لوگاں دی موجود کی چھے کافر پیانتے سان ایدہ بیٹا ہی کوئی نہیں مشن اگے کاؤں چلائے گا مشن اگے کاؤں چلائے گا ایدہ مطلب ہے کافرانو شکین سی نہ ہوں کہ اگے مشن تاپے فرمان نہیں چلاندے بیٹے چلاندے بھائی ورنہ بیٹے دے فوت ہو جانتے خوشی کرن دا کی مطلب بیٹا فوت ہویا بیٹا ہی فوت ہویا نا فوت تے نبی دا بیٹا ہویا سارے منن والے تے موجود نے تو فیر اور حسین ہے کہ اس کا کوئی قائم مقام ہی نہیں اس کا کوئی قائم مقام ہی نہیں حضرات چلو ایک کافران دا زین سی نہ ایک کافر دا زین سی کہ اینا دے مشن نو جاری بیٹا رکھ سکتا ہے تاپے فرمان منن والے پاہمے کنے ہونو جاری نہیں رکھ سکتے چلو اگر کافران ایسا سوچے ہے تے اللہ ہی وہ آئیت پہ ہی دن دا کہ خبردار بیٹا ہی فوت ہویا نا منن والے تے فوت نہیں نا ہوئے اللہ دا اللہ کہہ دن دا پہ حضرات یہ دا بیٹا فوت ہویا بیٹے دا کی تعلق ہے اس تو بات دے دے منن والے بڑے بڑے عاشق موجود نے بڑے بڑے تیتات گزار موجود نے بڑے بڑے تابے فرمان موجود نے تے چلالنگے نا بھئی چلالنگے ان چلو کافر دا تے اپنا زینے انہوں چھڑ دے اللہ تک جدہ وہ اطلاع ہوئی سمیع ومبصیر نے سوچ سونیا پہ میرے نبی لپین نے ایدہ دے اچھا جنہے بندے نبی دے بیٹے دی خوشی پہ کر دے فوت ہو جانا دی اور سرکار دے دشمن نہیں دین دے دشمن ہاں یہ گل زینچے رکھنا میں ایک گل پہلے نوجوانہ نہ کر دے میرے سامنے قرآنیں پڑے لکھے بندے بیٹھے ہو جدو تک نبی پاک نے اعلان نبوت نہیں فرمایا نبی دی دشمنی کوئی نہیں سی تو آڑا کی خیال ہے بلکہ شکل یہ کہا سرکار دی کوئی دشمنی نہیں سی سرکار نے اعلان نبوت فرمایا تے دشمنی شروع ہوئی ایک قرآن اترے ہے تے دشمنی شروع ہوئی اعلان نبوت تو ہے تے دشمنی شروع ہوئی یہ حضور دے کوئی ذاتی دشمنی ہوں تھی تے چالی سال تو پہلے بھی کسا نہ ہوں تھی چاری سال تک تے بندے امین مندر ہے چاری سال تے بندے صادق مندر ہے جنہیں صادق تے امین مندر ساں انہاں رات لوں چار پائی دوڑے کہہ رہا پا لیا پہا چھڑنا ہی نہیں ایک قتل تے کیوں اترے نہیں حضور قتل تک بندہ عوضوں ہوندہ ہے جہ تو نکو نکو جائے یہ دوں اچھی پجابی میں نہیں ہوں گے دیکھو بندے ہتھی نہیں پہندے نے بندے مخالفت بھی کر دینے بندے گلہ بھی کر دینے لیکن قتل تے بندہ عوضوں ہوندہ ہے جہ تو بندے رہی باس ہو گئی ہوئے یہ جاکہ سے نکو قتل کرتا ہاں حملہ کر کے پہلا حملہ او دے تو اٹھا بوزدہ لندہ ہی کوئی نہیں اگر مقابلے جو گا ہوئے تھے قتل تا پروگرام کیوں ہوئے قتل تا پروگرام بندے شکریہ کی بلا عوضوں بلندے نے جہ تو مقابلہ نہیں کر سکے ادھا باس دے میں کئی قرآن دیا ہے دا پڑھ سکنا لیکن لیکن جانا چاہنا حضرت ابراہیم علیہ السلام دے قتل تا پروگرام بندے ہیں کے نہیں موسیٰ دے قتل تا پروگرام شکریہ بندے ہیں کے نہیں یہ دا مطلب قتلات تا پروگرام پہلے بھی ہوتے رہے اچھا حضرت موسیٰ نے جڑا قتل کرنا چاہنا سی اوہ فیراؤنے بولو جی تے جڑا قتل کرنا چاہنا دے حضرت ابراہیم نو اوہ نمرو دے یقین کرو انہوں نے تکلیف کیسی کو بنداتا سنی ساڑی دا فیراؤنوں نے یہ تکلیف سی کہ رب میں آن اے آن دا تو نہیں نمرو دن تکلیف سی جو میں آن اے نہیں کلو تکلیف ہوئی جہ دو دلیل بند کر دیتی حضرت ابراہیم نے تو انہوں نے پتا ہے حضرت ابراہیم نے بودھ توڑے سن توڑے توڑ کے بوہ مار دیتا قوم ہو چاہ کوئی نہیں سی واپس آئے اوہ پجیٹ اٹھے سارے اکنے مونڈ 있는 احسان پڑے دے مونڈنے کے اراضے آپ رکھ کے واپس آ گئے پہ ایک ضروری سی سارا کام کہ سنگا انہوں نے سنگا سر کھی؟ کہ ابراہیم تو سوا کسی تا کام نہیں نجومی صان انہوں نے سر کھی تی ابراہیم تو سوا کسی تا کام نہیں اوہ گھر قرآن چلی یہ سورة انبییق انہوں نے سر کھی تی انہوں نے کہ کیوں کسی عردہ کام نہیں انہوں نے خلاف بھی ہوئی سی انہیں توڑے ہوں گے انہوں نے خلاف بھی ہوئی سی انہیں توڑے ہوں گے یہ دا مطلب پوتشی کا نوندائی ہوئے جدا شروط ہوں دے خلاف بوت توڑ دائی ہوئے جدا پتاں تے خلاف شروط ہوں گے حضرت ابراہیم نے توڑ دیتے بندے کٹھے ہوگئے میں قرآن پر پڑھ دا جب پجابی جی بندے کٹھے ہوگئے حضرت ابراہیم کو آئے انہاں کے اب یہ کام کنے کیتا ہے حضرت ابراہیم نے کہا کی ہوئے کی ہوئے کہنے لگے آ کے ویکھو حضرت ابراہیم نے فرمایا کہا سنو یہ کچھ کام کر گئے ہے یہ کام کوئی کر گئے انہاں پہ ترے ہوئے کہ نہ میرے گلوں پچھو تو نہ کھجڑوں اچھے دیکھو اتھیار پر آمد ہوئے ویکھو نبی تیتریل ویکھو انہاں کے اچھے دیکھو اتھیار پر آمد ہوئے اگلی گھر لے ویک تسی آن دے ہوئے سنو دے بھی نے بھین دے بھی نے بارش بھی پاندے نے تو پھو بھی لاندے نے کئی کچھ کاردے نے یہ یا تے انہیں پننے نے آج رہے تے جا کوئی پنن گئے تے اے دے مون دے تے کوڑا رکھ گیا ہے انہوں پچھو کاؤں رکھ گیا پہ کرنا دو نے یا تے اس آپ پننے نے انہاں خیبنی انہیں جو گنے اچھے گا اور نہیں فرمایا حضرت انہوں پہ کرنا منوان دا طریقہ کیسے آپ نے فرمایا بھی یا تے انہیں پننے انہوں نے کہا نہیں یہ نیکی پننے ساں یہ تے تو اہل بھی نہیں سکتے انہوں نے کہا چلو ٹھیک ہے یہ دے مطلبے جو آنے کٹ کے کھلوتا ہے کوئی بندہ پان کے اے دے مون دے تے جو اتھیار رکھ گیا ہے آخر کوئی رکھ گیا ہے انہوں اکھو موہ پھٹے اے دوں اچھی پنجابی مرکل کوئی انہوں اکھو موہ پھٹے دے تے پہ تیرے مون دے تے ترکے اے تیرے ذمہ کون پا گیا ہے اگوں نے جڑی گھر کی تھی انہوں نے کہا ابراہیم سڑنا مزاگ نہ کر تینہوں پتہ نا نہ آئے سن دے نے نہ آئے بندے نے نہ ٹھوڑ دے نے نہ سوچ دے نے فرمایا اپنو آگے مننے ہوں میں تے پڑے چردہ آکھیا کسے کام دے نے تو سانتو آجو فرمائیے پڑے چردہ میں تے انہوں آکھیا سی نہ بیگ سکتے نے نہ سن سکتے نے نہ سوچ سکتے نے نہ فیدہ دے سکتے نقصان ہی ککھ بھی نہیں چیڑے میں انہوں نے دیکھو نا انہوں نے جواب ابراہیم دا آو دا تے قتل دا پروگرام کیوں برندے چیڑے میں میں قرآن پڑھ دے نا یقین کرو انہوں نے آکھیا کہ اپنے بوتوں کو اپنے بوتوں کو اپنے مابوتوں کو یہ جو سامنے کھڑے ہیں ان کو آؤ مل کے فیدہ دے اوفین لکم لیماتا بدون من دون اللہ فرما دنے اوفر تاف ہے تم پر اللہ کو چھوڑ کر ایسوں کی عبادت کر اللہ کو چھوڑ کر ایسوں کی عبادت کرتے ہو افالاتا کنوں کیا تم عقل نہیں کرتے جنہوں عقل جنہوں عبراہیم نے اوہ عقل کرو اے اے کسے کام دے آجے انوا کھو جسے کون سی انوا کھو بولے کون سی انہ کیا کیا انہ کیا کہنے لگے آؤ اپنے مابوتوں کی مدد کریں آؤ اپنے مابوتوں کی مدد کریں عبراہیم فرما در بس اتنا ہی فرق ہے تم مابوت کی مدد کرتے ہو میرا مابوت لوگوں کی مدد کریں مدد کی کرنی ہے سبحان اللہ آؤ اپنے مابوتوں کی مدد کریں کی مدد کریے سنو جی مدد کی کرتن پر کالو تو انہوں نے کہا ہر ریکو اسے جلا کے قتل کر دو اسے جلا دو آگ لگاؤ آگ جل گئی جل گئی آگ پھینکو اس کو آگ میں بچایا تے اللہ نا انہوں نے سوڑ دیتا نا بولنو جی رکھو قرآن تے ہاتھو لاما دے کہ انہ قتل دا پروگرام قدو بنایا جدو دلیل مک گئی کسی دے قتل دا پروگرام بناندہ یو بے جدے دلیل مک جا مولا تو انجازات ہے بہت شکری قتل میں چھٹل لگا مگلی گر کر لگا حضور تے قتل دا پروگرام پی وہ دو پڑے ہیں جدو لوگا کو دلیل مک گئی ہیں حضور نے فرمایا ایک کسی کام دے نہیں انہوں نے کہا ساڑے کام دے نہیں اے کی کردہ ہے می پاندہ ہے اے کی کردہ ہے اے توپلاندہ ہے اے موڑے دیندہ ہے اے اے کنیاں دیندہ ہے بکھرے بکھرے بنائے ساں نا پیغمبر نے کمال کی تھی میرے پیغمبر دا میرے پیغمبر نے فرمایا بڑا کچھ کردے وہ ناکہ سارا کچھ اے ہی کردے حضور نے ایک بندے امیر بندے نے پوچھیا پہ تیرا بہت کتھ ہے وہ سا گیا کار غریب نے پوچھا تیرا کتھ ہے وہ سا گیا اپیا حضور نے پوچھیا وہ نو پہ تونی بار رکھ دا وہ کہنا گا میرا سونے دا سونے دا پوتے تو اندر رکھیں تیدہ اے بار حضور نے فرمایا پہ تون اندر کیوں رکھیں تمہیں کتھ بار رکھیں وہ کہنے لگا بھکھو جی سونے دا پوتے وہ کچھ اکے لگے تیری عزت تو درائن بار ہے نبی نے فرمایا جو اپنی حفاظت خود نہیں کر سکتے صدقے جنمہ جو اپنی حفاظت ہے آپ نہیں کر سکتا وہ تمہیں کیا فائدہ دے گا وہ کیا کرتے ہو کیا تم اکل نہیں کرتے لو جی انہم ہی قتل دیں اسے دا پروگرام بنایا ہے یہ دا مطلب ہے جنہوں دلائل مقین او دو بندے قتل دا پروگرام بناتے نہیں جنہ کوئی دلیل ہوئے ہو گن کرتا ہے کہ اللہ حضور نے سامنے مقین ہیں گن کی نبی نے آکھی فرمایا کل ہو اللہ آہد اکھو اللہ اکھے پھر ایک فرمایا کولو لا الہ ایدن اے آخریوں کو کوئی محبود نہیں ہوتا سوا نا نبی اجے شراب لکھی ہے نا نبی اجے زنا تو رکھی ہے نا نبی اجے چوہے تو رکھی ہے نا نبی پاک نے سوٹ تو رکھی ہے اے ساریاں برائیاں اجے بعد اچھ رکھی ہیں ایک کوئی گل کیتی آنکھوں او ایک میں حیران ہاں کہ جیت نسوارت پبندی لگ جائے تکلیف ہونوں جنہاں کھاندہ ہوئے سگرٹ پبندی لگ جائے تکلیف ہونوں جنہاں پیندہ ہوئے شرابت پبندی لگ جائے تکلیف ہونوں جنہاں پیندہ ہے جنہیں نہیں ایک کم کر دے وہ اکھن کے لگ جائے سانو کی سانو کی بلکہ جنہیں نہیں سگلٹ پیندہ ہو کیا گا وہ آنکھے گا آدھ چنگا ہوئے ایک چتھے بھین دے سا روٹھے شروع ہو جندا جنہیں بندہ نسوار کھا کے سوٹ دے تھک دے بار بار بند ہو جائے وہ بھی اندر لو آہ چنگا ہوئے کون اندر چنگا ہوئے جنہیں نہیں پیندے بندے ویسے سلمان بھر کے حیسن جنہیں نبی آکھے ہیں اے 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 بے انہ کے آدھ چنگا ہوئے بندے موجود سان ہر شریف آدمی نے حضور دے قانون میں پسند کیتا ہے تکلیف ہونے نو کسی میں ہنانا کہ حضور نے اجے کچھ بھی نہیں مباند کیتا صرف آکھا اے ایک کے اتھو ہیوں چڑ گئے انہ کے چھڑنا ہی نہیں ہویا کیجی ہویا ہے اے صدقہ تیرے نبی نے قرآن اجے سامنے نہیں کیتا پہلا اپنے چاریس سال سامنے کی صدقہ جاؤں قرآن بعد سامنے آیا چاریس سال پہلا سامنے آیا لاؤ جی نبی نے آکھے ہیں اللہ ایک کے انہوں نے ایک کا کھڑنا گیا پہاڑ میں سی اندروں جی گھر سی نا اندر انہوں نے یہ سی کہ جے اید اکھے ایک من گئے نا ایک انہوں اید اکھے اگوں اے جو جو آندہ گیا جو چھڑاندہ گیا اے صدقہ جو منواندہ گیا وہ مننا پہنے جو چھڑواندہ گیا وہ چھڑنا پہنے خدا دیکھ سامنے دیچھ لکھے ہیں مت رہی ماں نہ نکاہ نہیں ہندہ دو پہناندہ ایک وقت چک بندے نہ نکاہ نہیں ہندہ ماں کہہ کے طلاق نہیں ہندی زنا بہت بوری چیز بے حیائی دا گم ہے شراب نجس ہے سود کھانا اللہ نہ جنگ ہے اس ساری اگلا قرآن چی لکھیں ہیں پیغمبر جویں جویں دست دے گئے مخالفت وقت دی گئی آجے نبی نے کچھ بھی نہیں آکھیا یہ تھی آجے سامنے نہیں سی آیا نبی تھی زندگی سامنے ہی سی کمالے ہوئے کہ جو نبی نے حلال و حرام دستنا شروع کی تا عرب تے بددو حیران سان کہ قرآن دے مطابقے کہ اے قرآن دے مطابقے مولد بنو جزائے خیر عطا فرمائے حیران سڑ بندے کہ یا قرآن دے مطابقے یا اے قرآن دے مطابقے جیتے قرآن پہلہ ہو دا تے پھر نبی تھی زندگی قرآن دے مطابق اندی قرآن بعد چاہیا پیغمبر نے چاریس سال پہلے گزارے عرب کے بددو جانتے تھے کہ اس کی پسند کا نام حلال ہے ناپسند کا نام حرام اے جو پسند کر دے شکریہ اے جو پسند کر دے وہ حلال ہے جنہوں ناپسند کر دے وہ حرام ہیں حرام ہیں سرکار دے پسند دے نا جائے سے سرکار ناپسند کر دے نا جائے سے حضور دے پوری زندگی پاکو پا کی جائے حضور پوری زندگی چھ کوئی آئیب نہیں لوگ کا بچپن بیکھیا سامنے کہیاں لوگاں جوانی بیکھیتا سامنے چاریس سال دے عمر چھ بندہ اینجی تال دی عمر تھوڑی تال دی چاریس سال تو بعد اینجی ہونا نا چاریس سال در تکا کے اعلان کیتا کولو لا الہ الا اللہ انہیں کیا بھڑ لو چھڑنا ہی نہیں وہ یادوانوں کی یہ وہ جانتے تھے کہ یہ لا الہ الا اللہ صرف کلمہ نہیں مشن ہے سبحان اللہ بہت شکریہ میں لفظ مشنک ہے یہ صرف کلمہ نہیں ایک منصوبہ بندی ہے حلال و حرام کا نظام ہے انہیں کہ قتل کر دے ہو قتل دے نہ کر سکے نہ کر سکے پھر کی کیتا پندوں بھائی کارڈ کر کے بیکھ لیا پندوں کارڈ کے بیکھ لیا پھر مدینہ رنگ لگ گیا ہے پھر انہ چنگہ شروع کر دیتی ہیں پھر آ کے میدانچ بھی بیکھ لیا لو جی ترہے کسما نبیدہ انہا مقابلہ کیتا ہے پہلے نمبر تھے انہا آفرا کیتی ہیں جتے شادی کرنا چاہتے ہو کر لو دوڑی کیا بات ایک کام شاڑ دے ہو ایک دوڑی کیا ہے دولت چاندے ہو دیسی کٹھی کر کے توڑی ایک قدمہ چھ رکھ لیا جنہی دولت چاندے ہو وہ اتھے رکھنے ہو اے آو بیکھو اے ساڑیاں بوتاں نو کوئی نہ آکھو ایک دو آفرا اے دا مطلبے بڑے چیردیاں نے ایک دولت ہے ایک آورا بندے ٹکڑ واسطے دو ہی چیزیں استعمال کر دے یا آورت نو یا دولت نو ایک دوڑی شہمہ پیغمبر میں پیش کر کے کہنے لگے اینجی کرنے ہو آورت جیڑی تسیہن دے ہو اسی توڑی خدمت چلیوں نے شادی کر لو نکاح کر لو جیڑی ایک اپنے زین دے مطابقی پیان دے سننا جیوے جیوے کہہ دا زین ہوئے اسا غور نہیں فرمایا میں انہوں کھوڑ کے بیان نہیں کر سکتا جیوے کہہ دا زین ہوئے وہ دے مطابقی بندے گھر کرنے ہیں جنہوں نے زین چیزیں دولت بڑی شہی سی انہوں نے دولت کٹھی کر کے دوڑیا قدمج رکھنے ہیں دیکھ ایک کام چھڑتے ہیں حضور نے فرمایا نہیں انہوں نے کہہ پھر عورت فرمایا نہیں مسکرائے رہا نبی وہ کہنے لگے جی گھر لے گئے کہ تسا دوبش ہے وہیں جو دیتے بھی نہیں سمجھے دوڑی بجا کی ہے فرمایا پہلی گلتے ہیں کہ اے خدیجہ جو چنگی عورت ہی کوئی اے سمانے بیچ ہے چاڑی میرے کار میں رضا ہو جائے اے دے تو اچھی عورت کوئی نہیں تیر رہ گئی دولت ہے اسوارے جنہیں بابے کھلو تے ہو سارے تے ہو دے مگروز ہو میں نو بکھری کری دولت ہے نہیں جے نہ میں نو عورت دی ضرورت نہ میں نو دولت دی ضرورت اے دو شامہ میرے یہاں اللہ نے پوریا کی دیا بگا جدہ کہ آئی لن فاغنا خدیجہ کے مال سے گنی کر دیا صدقہ جامہ اسی کے مال سے میں گنی ہو گیا اور بی بی خدیجہ دی موجودگی حضور نے دوجی شادی بھی نہیں کی تھی ہاں دوجی شادی حضور نے نہیں کی تھی سرکار خدیجہ دی موجودگی حضور نے فرمایا جی جنہوں اندنہ کے اسی پوراں جنہوں اندنہ پیسی لچے ہیں حضور نے فرمایا اے دی موجودگی میں کسی عورتی کمی محسوس نہیں کر دا تو دولت نے انہی توڑے کو لینی دینی ہے کہ تھی سارے انہوں جانتے ہو میں انہوں تے ضرورت نہیں جائے آخر جڑی انہوں نے گل کی تھی انہوں نے کہا پھر ایک کورگان کرنے ہو پورے عرب دی سرداری پورے عرب دی سردار وہ توڑی خدمت اچھ پیش کرنے پورے عرب دی تو انہوں سردار بنانے ہو حضور نے فرمایا انہوں جا کے کسی غلام دا بیٹا ہو میں تھے اکی سردار آدھا بیٹا کہ عبد المطلب سردار نہیں ہے کہ عبد المطلب سردار نہیں ہے منہوں سرداری دیکھیں منہوں سرداری میں دیں دے کیا سی نگے بانے کعبہ نہیں کیا ابراہیم طلعہ کسی متولی کعبہ نہیں اللہ دے گھر دے نگے بانے سیہاں اللہ سنو سرداری دے کے بیٹھے جو کوئی حرش ہے پھر اکھرے گے لڑ دو فرمایا لڑ دو انہاں کیا رات نونا اے دی چار پائی تے عملہ کرو نبیہ کھا اوڈا بھی انتظام میں کر لے توسا کوئی نہیں سنے چار پائی تے عملہ کرو گے اوڈا بھی انتظام موجود ہے اوہی ہویا ساری رات کھلوتے رہے سوئے روحی تے حضرت علی مو تو کپڑا لائے حضرت علی فبرہ کیجئے محمد کہاں ہے آئی تے عملہ علی فرمان دے میں نو پتا نہیں تے لوگ آکھڑیں ہی لاؤو بھی شیئو تس ہی تے اندھو امام نو حرش ہے دا پتا ہوندہ جے حضرت علی آکھڑ کہ میں نو کوئی نہیں پتا جنا علم کوئی نہ رکھ دا ہوئے وہ امام نہیں ہوندہ تے جے آکھڑ حضرت ابو بکر اولائے گئے ادھر نو نکڑ گیا جی تو آڈے کیا کہیں میں پہ آنا سویرے پوچھتے ہیں نہیں بھئی علی کہاں ہیں جے حضرت علی فرمان میں نہیں پتا آج تک بندے آکھڑا سی لاؤو جی تس ہی تیان دے ہو امام دے سامنے پوری کائنات اندھی ہے انہوں نے دیکھا میں نو پتا ہی نہیں نوز بلہ پتا بھی ایسی کیونکہ نبی ملکے گیا سن نا نبی ملکے گیا سن نوز بلہ لوک آکھڑا سی حضرت علی چوٹ پول چھڑے ہیں نوز بلہ نوز بلہ کہ میں نو پتا ہی کوئی نہیں حالا ملکے گیا لیں دس کے گیا لیں جے اور آکھڑا کہ میں نو پتا کوئی نہیں تام ہی حضرت علی کی شان دے خلاف ہے جے آکھڑا کہ آج جی گیا جی تو لوک آکھڑا ہی مخبری کر شڑی وَا عَلِي تُو عَلِي نبی اہمیں لٹا گیا نہیں سن گیا پوچھ دینے علی محمد کہاں ہیں حد مک گئی ویسے انہیں بندے دوارے ڈانگاڑے کھلوتے ہیں انہیں بندے چار بھائی دوارے تے نیزے لے کے تے موہ تو کبڑا لے تے لٹے نہیں انہیں محمد کہاں ہیں نا فرمایا نہیں ایتر گیا جے تے نا فرمایا نہیں میں نو پتا کوئی نہیں بس نبی دی جگہ تے فبدہ یلی شکیل کرو ایک دا جواب دیتا لیں چی میں ساری زندگی نبی نے لا جواب کتی رکھے ہیں محمد کہاں ہیں میرے پاس چھوڑ کے گئے تھے میرے کو چھاڑ گیا تھا مینو تو پچھن تاں آئے میرے کو چھاڑ گیا تھا انہیں پیش کوئی نہ گئی تے انہیں نکڑے کارانو تے او پھر ایک کی گالنے ہو سکتی سی او کی صورت تے حضور دی بچ گئی سی اے نا دیا نیزیاں تو صورت بچ گئی نا سرکار چلے گئے رہ گی سیرت ہون حملہ ہونا سی سیرت تے صورت تے بچ گئی سرکار چلے گئے جس میں اتھار بچ گیا کیونکہ اتھا ہی نہیں سن ہون کی بلا سیرت تے حملہ ہونا سی وہ بڑی باریک گانے ہو سننا نبی پاک کوئی امانتا سن سارے مکہ دی ہون اینا بکواس کرنی تھی کہ جا آن دے پی لاؤ جی ساڑے پیسے ہونا کون سان تے سانو لوڑ پہی ہے تے لب دے سانو پیسے ہاں دی لوڑ پہی ہے تے ہون لب دے ہی نہیں ای اینا بکواس کرنی تھی کہ جان دے کہ دے ساڑے پیسے بھی ناڑ لے گئے دے ساڑے پیسے اجھے وہ پکار توڑ نہیں سنپڑے تے اعلان مکہ چھزر تری نے کی تا حضرات محمد سے جو کسی نے لینا تھی سبحان اللہ پیغمبر سے جو کسی کو لینا تھا آ کے لے جائے اور جو پیغمبر کو کسی لینا سی آ کے لے جو سو کے سورت بچائی تھی اٹھ کے سیرت بچائی صدقہ جانبہ سو کے سورت بچائی اٹھ کے سیرت بچائی لو جنبی علی جدا زہر پیہ سی او ساگیا کہا میرا پانچے زہر جنہ دیئے دو کانٹے ساڑ اونا کے ساڑی بچی تا پورا سیٹ سی انہوں نے خیال سے بھی نبی جو دس گئی نہیں گئے تو جو اکھی جانگے انہوں دینا پھائے گا حضرت علی ویند رہتے مسکران دے رہے آپ نے فرمایا صحیح صحیح دس ہو اور جنہ ہے جو انہوں دس ہو بندے بہتے ہوتے ہیں امانتہ تھوڑی ہیں وہ بندے کٹھے ہو گئے ہیں حضور نے فرمایا بندے بہتے ہو انہوں نے کیسے سارے امانتہ لین نہیں آئے کجھ امانتہ رکھا نہ لینے تک کجھ گواہ نہیں حضور نے فرمایا گواہ او دو لیا ہی جنہیں جنہوں منگے جان بہتے ہیں گواہ جان نہ کرانو باقی تسی ہی گھان کرو تسی بھی جو ہے نا منگو میرے کٹھو تو لیا جو ایجی نہ کرو ایجی نہ کرو جو ہے ہوتا سو ایجی ہی صحیح پیدا سنے میں اپنے کٹھو گار کرن لگا انہوں دا دا لگ جانا سی جے کوئی نبی دی جگہ تے اپنے مرزی لڑ بیٹھا ہوں مہرہ پہ تو انہوں جزائے خیر دے انہوں دا دا لگ جانا سی جے سرکار تی جگہ تے کوئی اپنی مرزی رہو تھا انہوں نے پہ چھاڑے کے گئے سن چھاڑے کے گئے سن آپ نے فرمایا پھر کی صلاح کی تیجئے انہوں نے کہا جیسی دس نیا جنہوں نے جلال آیا نا فرمایا سنو مجھے پیغمبر ذمہ دار بنا کے گئے ہیں تو اٹھا کی خیال ہے میں کوئی تر لے کرن گا کہ میرے کوئی اے نہیں تو میرے کوئی اے نہیں جو ہے بولے لو کہ میں نہ تم بولو نہ تمہارے گوا نہ میں بولو نہ میرے گوا میں آمانتوں کو حکم کروں گا خود بولیں مولا جی توانو جزائے خیر دے اور اعلان کے گئیتا نے جو پیغمبر سے جو لینا چاہتا انہوں نے چندہ بڑا رہا سے مطلب کہا جو رسول سے جو لینا چاہتا ہے جو رسول کے پاس رکھی ہوئی دولت لینا چاہتا ہے میں دولت دینے کے لیے تیار ہوں جو زیور ہے وہ زیور دینے کے لیے تیار ہوں اور جو پیغمبر سے ہدایت لینا چاہتا ہے وہ بھی آ جائے میں ہدایت دینے کے لیے تیار ہوں تے بندے کرو کر ہی مو بڑا کے ٹل گیا ہے حضرت علی بھی مگرو لے کے جڑے جی باقی سانو ہی جلت کر کے ٹل گیا ہے پھر لگے نے جنگہ کرو پھر آدم ہو گئی ہے جیڑا مو تو چادر لائی سانے تے جیڑا آئیتھا سینا پھر پتے رہے چاہے نے پھر بھی ہوئی آگے آئے ہیں اوہ دے چاہے نے پھر ہوئی آئے ہیں انہیں انسان دے خیبر ایک جنگہ کر کر کے جیڑا آف گیا ہے کیڑا کیڑا کام میں نہ نہیں کیتا جی لو جی ہاریا نیا جڑا ہوں دے نا دشمن کرو تے حاسد کرو قتل کر کرن دا ارادہ کرے تے قتل نہ ہوئے لٹن دا ارادہ کرے تے لٹیا نہ جائے اخیر پھر سڑ دیاں بڑ دیاں بندے اے ہی آنے نے اچھا بھائی اور اللہ ہی ہے میں عام گھن پہ کروں بھائی صد کے جہاں آئے ہاریا جہاں جہاں دشمن دشمن ہی کر کر کے تھک جہاں پھر بد تو آواتے آجاں ایتھے میں مجلس پڑھ کے آیا سیار کو اٹھے ایک بندہ آکے میرے گڑی کو کھلو گیا اکھر انگلوں نے کہا مجلس پڑھ دیو تو انہوں دو ترہ بریاک ہے اوہ میں آکھے میرے کوئی ٹائم نہیں میں انہوں آکھے دو بجہ تو آئین کار کر دے انہوں کے شاہ جی جلنال نے میرے کھڑی کھڑی تو میں کہا یا نراز کی دیو جا تو یا مجبوری دیو یا نراز ہا تو اٹھے نار تانی تو اٹھے کو پڑھ دے یا پھر مجبوری یہ نہیں پڑھ دے میں نراز تو اٹھے نہیں نراز ایسی تو اٹھے کوئی نہیں جدو موقع میں نے پڑھ دے آنگے تو اگلی مجبوری ہوں دیئے نئی ٹائم تفر میں کی کر آئے میرے دوست میرے کر گئے نے تو میں حاضر ہو گیا ٹائم ہیسی تو میں حاضر تو میں کہاں ایسی کر رہی وہ منو جاندہ کیا دے اچھا بھائی تینو اللہ انچی کرے لی میں پہلا ہوں دا میں گھڑی جو باہر نکڑا میں کہاں میں تینو کیا یا مجبوری یا نراز کی خدا دی قسم میں کیا قرآن نراز کی تیر نہ کھوئی نہیں مجبوری یہ کہ تیرے دور ہوا کہ تیرے کو اس دن نہیں آسکتے تو کوئی جاندہ کیا دا ہے تیرے گاں ٹرو گیا نہیں اچھا بھائی جیوے تو پہلا ہوں دا بندہ ہو جاندے میں کہاں پہلا دولا سا میں پہلا میں لو کیسی یا پہلا میں سیار پوڑا مانگ دا سا تو انہوں میں جساں پڑھنے لگ پہا تو انہوں بندے میرے تو کوئی میرے انہوں نے آتا کی تھی میں کیوں میں کر دیتا میں مزفر پور جرا ہوتھوں دا سی کو بندہ مزفر پور دا وہ بھی نہیں اللہ تینو سری کرے جو پہلا ہوں دا میں پہلا میں ٹیچر ہوں دا پہلا میں ماسٹر ہوں دا سا میں انہوں بھی نہیں سا ہوں دا تو جی میں پھر ٹیچر ہوں دے پھر پوری کو بستی ہے یہ دا مطلبے چڑے بندے گسے چاہوں دے نے وہ پھر سواب بعد دعا تو انہوں نے پتہ لگا کہ نبی دا پیٹا فوت ہو ہے تو مچے کیوں سن اسا تو آجا ہوں نہیں فرمای پھر ہوتھا آگیا میں انہا چنگاں کر کے ویکھ لیاں تو پیش نہ گئی انہا رات نو عملہ کر کے ویکھیا پیش نہ گئی انہا علمی میدان ہے نبی کو نمات کھا دی انہا جسمانی میدان ہے نبی کو نمات کھا دی جتو چارے پاسوں کر تا کھنا نہ بڑھے ہوں تا فرقی کہن گئے لاؤ جی کنہ کو چلے یہ جان گئے تو ناری ہر شاہ مک جائے گی مگر صحابہ اکرام موجود نے دھاری تو انہوں نہیں آیا انہیں نبی تا تاب فرمان نے تو انہوں دھاری نہیں آیا کہ دین تو مشن نو لے کے اگے چلنگے چلو جے کافر کے ذہن چے سی کہ بیٹا فاؤت ہو گیا تو مشن ہی برباد ہو گیا اللہ پا کیوں تو عید پھجدے جا گئے آگ تو ہم نہیں پتا اللہ بھی دے جان سار کا دے واسطہ نے یہ دین نو لے کے اگے بڑھنگے یہ مشن نو لے کے اگے بڑھنگے صحابہ اکرام تو بڑھا اس زمانے جو اور دین دار کاؤن سی سب تو بڑی کٹیگریت ہے ایسی اے قرآنی جے دے بڑے اللہ جواب دیتا ہے جے اونا دے ذہن چیزی کے جان نشین بیٹا ہی ہو سکتا ہے اللہ بھی نہیں فرمایا کہ بیٹے دا کیے یار دوست انسار بھی یہ دے مشن وہ گے لے کے چلنگے اللہ نے فرمایا حبیب تو فکر نہیں کرنی بکواس کر رہے ہیں فصل لے ربی گوان ہر انہ شانیاں کا ہوگا لبتر تیرا دشمن بے نسل بھی رہے گا بے اصل بھی رہے گا تیرا نظام بھی رہے گا نام بھی رہے گا قرآن بھی رہے گا کیوں ہم نے تجھے کا اثر عطا کی ہم نے تجھے کا اثر عطا کی ہے فصل لے ربی گوان ہر اپنے رب کی نماز پڑھئے اور قربانی دے جئے انہ شانیاں کا ہوگا لبتر تیرا دشمن ہی بے اولاد رہے گا پیر کرم علی شاہ نے لکھیا وہ فرما دے نے کہ ہر نبی کی نسل اس کے بیٹے سے چلی ہے لیکن آخری نبی کی نسل اس کی ایک بیٹی سے چلی ہے یہ کہہ رہا میں اس کی ایک بیٹی سے چلی ہے اللہ نے لفظ رو دے پیر کرم علی شاہ جسٹس کرم علی شاہ بیرا شریفہ نے زیاء القرآن وہ فرما دے کہ لوگوں اللہ نے موہ توڑ جواب دیا کافروں کی گستاخی کا کافروں کی گستاخی کا موہ توڑ جواب دے کر کہا کہ لوگوں کی نسل ان کے بیٹوں سے چلتی ہے میں اپنے حبیب کی نسل اس کی نورِ نظر لختِ جگر پتولِ زہرہ خاتونِ جنت سیدہ تاہرہ زکیہ فاطمہ سے چلاؤں گا میں انہوں او گھر کرنا کہا لحمہ سوالی اللہ محمد اس کا مطلب ہے کہ قبلہ دی موجودگی جو میں اُتھو فیدہ اٹھا کے ساری گھر کر رہے ہیں اے دا مطلب ہے جب اللہ نے مشنے مصطفیٰ کو تحفظ دینے کا پروگرام بنائے تو کہا کہ تیری گود میں تیری اولاد جلے گی اور اس کی وجہ فاطمہ بنے گی اے دا مطلب ہے سیف نبی کی بیٹی کا نام فاطمہ نہیں دین کی ضرورت کا نام فاطمہ مولادون جزائے خیرت اور کوئی بندہ صحابے اکرام رسول اللہ علیہم اجمائند متعلق کوئی غلط نظریہ نہ رکھے لیکن صرف ہے وہ کہ وارث رسول بطول ہے دین خدا کی وارث حضرات یہ دین بچا ہی کاؤسر کی وجہ سے کاؤسر اگر کسرت نعمت کو کہو کاؤسر کسرت فضل کو کہو کاؤسر اولاد کو کہو پائی جوہ ہیر پھیر کرنا ہے کر لو سباب کا نام فاطمہ ہے صدریہ کی مولاد لفظان دا پیچھا کر لو ادا مطلب کن بھی پورا دین زہراد ہی وجہ تو باقی سی آج بھی ہے پورا دین بطول دی وجہ تو باقی ہے ذمہ داری بطول دی یار ذمہ داری بطول دی بطول اس کی ذمہ دار ٹھینی اور کی جملہ لکھے سیدہ اول اول مدود نے وہ فرماتے جو پوری کائلات کے لیے خوش خبری تھا اس کے لیے جو خوش خبری ہے اسے بطول گئے مومنوں کو خوش خبری لیتے جاؤ کہ ہم نے تم فضل کبیر کو بھیجا ہے اور فضل کبیر ذات مصطفی ہے جو پوری کائنات کے مومنوں کے لیے خود خوش خبری ہے جو اسے خوش خبری دی گئی اس کا نام ظہرہ ہے یہ دہ مطلب کمال ہے یہ پورا دین باقی بدول تھی مجھا ہونے کی جملہ سنو آخر حضرات صحابہ کی عظمت کچھ کم نہیں لیکن دین کے ذمہ داروں کو آل محمد کہتے ہیں دین کے ذمہ داروں کو آل محمد کہتے ہیں دیکھو ذمہ دار ہو رہے ویسے شامل ہو مجلس میں بھی شامل ہو شامل ہو جیس بیگر ہو جائے میں بروان جانے جیس تسا نہ تسا نہ میں کنے بانی نہیں انہ دی سمت آرہی ہے تو آڈی کیا بات ہے او یار سبیگر خراب ہو جائے تی ٹھیک نہ ہو تی میری تو ہی میں پیانا او ذمہ دار نے ذمہ دار اپنا ایک مقام ہے ایک درود تپڑھو اللہ سلیلہ محمد وآل محمد محمد تی درود رکیا نہیں اللہ سلیلہ محمد نہیں اللہ سلیلہ محمد نہیں وآل محمد درود نبی تا نہیں رکھتا آل محمد تک جان نبی تے نبوت رک دی درود نہیں نبی تے رسالت ختم ہو گئی درود نبی تو بات بھی چلے اللہ سلیلہ محمد وآل محمد بلگ اللہ محمد وآل حسولت جمع وآل سلیلہ وآل سلیلہ وآل وآل محمد وآل محمد وآل وآل اجلا نبی فورا جت آل ہوندہ 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 ثبت ہو لی تو سا غور میں فرمائے اللہ سل محمد وآل محمد ایک درود پاک کشش کر رہی ہے گورنمنٹ جیلی تبدیلی لے ہوندی نساب نساب کنندے پاہ اور رڑا پاہ مولوی ہیں وہ نساب جیلی درود پانا چند دنے صلی اللہ وآل 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 آجا ہے نساب کیا کتاب مجی اجی اڑے ہیں ساڑے علماء بھائے 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 جنہ کرو انہ کیوں انہ لفظ بھائے بڑا اچھا ساڑے علماء نساب بن رہے نساب بن رہے ساڑے عالم نے آکھے مسکین نہیں مجی تہینے کٹھے ہوڑے مسکین نہیں بچوں مہربانی کرو نساب کی کتاب میں دینی درود ڈالو مسل کی درود نہ کہنا درود پاؤ دینی مسل کی نہ پاؤ وہ کہنا مسل کی درود تُس اپنے طور پڑھ لیا کرو کوئی جان اپنے جا سکتا ہے لیکن نساب سرا ہو ہی رکھو ایک موری آج اچھا یہ صحاب ہی والا درود تمہیں تکلیف دیتا یہ مسل کی ہے تو پرگرام نہیں پڑھ دیتا اگہ مددس ہے انہا دلیل نہ مو بس بند کر دیتا اگہ دی مرضی ہے انہا کہ یہ مسل کی درود ہے آل ہی و صحاب ہی تو انہا کہ دینی درود کا انسا ہے فرمایا وہ جو نماز میں پڑھتے سبحان اللہ نماز جو پڑھتے مہ و علی آل ابراہیم انہا کہ حمید مجید انہا کہ ابراہیم تو شروع ہوئے سنو صحاب ہی تین پسند نہیں انہا سبحان لی بس انہا نماز 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 جلی تسی پر فرمان دیو تسا آپ انہا کہ ایک کی گھن اصا آل ہی صحاب ہی پڑھنے ہی پڑھنے انہیں اکھے پر صلاح کر لو اسے سارے کٹھے ہو کے کسے طریقے انہوں نماز پاؤ تو ساگ اور نہیں فرمایا نماز مجھ پڑھے جا سکتا نماز محمد و آل حیو صحاب صلی اللہ نماز پہ لو یہ صرف پتا کی ہو نماز نہیں پہندا انہیں دین نہیں پہندا بندے سمجھتے نہیں سواب آن مخالف ہیں تاں تکلیف ہوں دیئے لو جی ملوک مولی صاحب 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 پسند کرتے ہیں میں عاشق جو ہے اٹینشن آن کو ہے نہیں عاشق ہیں نماز جو انہیں پہ جتھے آن ہو ہوتی صاحب ہوئے عشق ہے نماز صاحب اکرام نماز آن عاشق تو انہیں دعای مار نہیں رکھ ہوئے میں کہ عاشق نے صاحب اکرام دے کوئی منکر نہ سمجھے عشق دی بجات انہیں آل احی با صاحب ہی انہیں خیال لے کہ صاحب اللہ ملاقات ہوئے صاحب اکرام رسمان روح اکرام روح سمجھے 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 آل نال نال نہیں رکھے ملاقات میرا خیال ہے انہ دا بچوں داد لین دا پرو رہ میں سمجھے آل سمجھے رکھے سمجھے راضی نہیں کرنے لگا کیوں میرا تجربہ ہیں وہ انہ تجربہ کا ہے میں ساڑھے گول بھی عاشق آئلے نے سادہ کو بھی حضرت طرید عاشق آئلے نا تو م之前 لگے حضرت طرید عاشقان تو م verschiedene sohba دے عاشقان تا ساب لگے کہے کیوں؟ میں کہیں شباحت سوابھا راضی کیوں نہیں میں کہے د�� علیم اللہ کیے تیاری راضی نہیں من قائm Sparti کے لئے بہت شکریہ میں کہا چیڑے بندے عشقorgt اس جنب ہمیں شباحت دیکھا حضرت طرید علیم اللہ اندہلے میں میں کہہ دے دیکھ 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 اندہلے کہ علی راضی نہیں نہ ہوں دے سوابت ہے درود پڑھئیے وہ انہوں بھی راضی کوئی نہیں ہوں دے کیوں میں کہا علی بھی جانتا ہے وہ میں نہیں کوئی اور ہے اور صحابہ بھی جانتے ہیں وہ ہم نہیں وہ کوئی اور میرے محترم سامعین اے آلہی سمداری آلہی سمداری اور چتھے آلتہ سے کرائے گا مرکزی حسیت بدول دی مکان لگا جی مرکزی حسیت بدول دی میں سارا دین کٹھا کرانا تجھمہ دار دسان خدا دی قسم دین دی ابتدا ہوئی ہے زہرہ دے باپیتوں دین دے انتہا ہوئے گی زہرہ دے بیٹے تھے تھوڑے بندے بولے نہیں میں بیانا زہرہ دے بابا بھی محمد جتھے تکمیل دین ہوئے گی ہوئی محمد دین دی ابتدا ہوئی ایک محمد تو دین دا عروج بھی ایک محمد ہے جنہیں شروع کیتا ہے اوہ زہرہ دا باپ ہے جتھے آکے تکمیل دین دا گنبا ہونے اوہ زہرہ دا بیٹا ہے پہلا مصطفیٰ ہے آخری ماتی ہے تے ہاتھ موکے یہ بطول تیری عظمت دی خدا دی قسم بطول دے باپے دا ذکر کران اوہ بھی درود دے قابل بطول دے بیٹے دا ذکر کران اوہ بھی درود دے قابل بطول دا باپا بھی محمد بطول دا آخری بیٹا بھی محمد بطول تیرے کیا کہنے تیرا باپا نماز پڑھائے یہ ساتھا پر پیچھے ہوتا ہے تیرا بیٹا نماز پڑھائے یہ ساتھا پر پیچھے صدقے جانے کس عظمت دینا پتو مولا کو انہوں جزائے خیرت آف میرے عزیز دوستو کوئی بندہ دکھ نہ کرے کہ جی تو یزید نے حلال چے حرام چے حلال ملامتی کوشش کیتی ہے تیرا صحابہ اکمار دے بیٹے بھی ہوتے کئی مشیعہ بھی ہوتے صحابہ دے اولاد ہوتے صحابہ دے پوتے صحابہ دے نواسے صحابہ دے پراہ صحابہ دے اولاد ہوتے تیرا صرف حسین نکلے صرف حسین نکلے خدا دا ناجے گن چھڑ دے ہو ذمہ دار ہی حسین تھے ہاں جنہیں صحابہ شپیر دی مدد کی تھی او انسار ج موجود نے مددگار ج موجود نے صحابہ دے بیٹے حضرت امام حسین نکلے موجود نے لیکن شپیر جس منزل دے آکے اس دین دے حفاظت کی تھی تیرا کون سا روندہ ثبوت دیتا ہے جنہاں کیا زینا کہ نبی بے اولاد ہیں اسے عرب دے خدے دکھنوں کے اسے مصطفیٰ نے بطول دے دووے پتر اپنے کو رکھ کے پوری دنیا نوا کے آپنا ناوابنا کم اور مجھے بے اولاد کہنے والوں اپنے بیٹے لاؤ میں دو اپنے بیٹے لے گیا یہ دا مطلب ہے جنہاں لوگ اندر سنے دین بیٹے اندر نہ ہلتی وجہ تو گئے نہیں بہتے گا فرما ایک میرے بیٹے دانہ حسن ہے دوسرے میرے بیٹے دانہ حسین یہ دا مطلب ہے ذمہ دار نے صحابہ او انہ دے انسار نے صحابہ او انہ دے مددگار نے ہاں انہ دا حق ہے کہ وہ حفاظت و واسطے اٹھن ذمہ داری لے کے جنہے جنہے صحابی شپیر نا لگے نے یہ پچھے آدھی پانڈ پانڈ پاکے بندہ کھلوتا ہو گئے اب آئی جی گھر سنے آجے آہ ہاتھ پو آیا جی یہ جنہا ہاتھ پو آندہ ہے وہ اپنے سردھ نہیں رکھتا پتہ نہیں کرے بندے میری گھر پہ سنگ میں پیانا جنہا آوکے ہاتھ پو آندہ ہے وہ اپنے سردھ رکھتا ہے نا اٹھ رکھتا ہے ان واقعہ آپ چک میرے لو نا چکے میں کو ذمہ دار پانڈ زمہ دار تھے سردھی اندھی آئے ہاتھ پو آنوالے ہون سمجھا گی آل کون نے اور ایسا آپ کون نے پانڈ پہلے دن تو یا محمد تھے یا سرکار مصطفیٰ دی آل تھے نبی دی بھی مدد صحابہ کر دے رہے امام حسین دی مدد صحابہ دے بیٹے کر دے رہے امام حسین اللہ علیہ السلام نے جس نازک مرھ لے دے آکے دین بچائے نہ تین دی یقین نہ دی حفاظت کیتی ہے چار دیواری اسلام دی حدود دربے دی حفاظت کیتی ہے اُتھے پھر اخیر ہوئی ہے حسین علیہ السلام دی مدد کرنے والے جننے صحابی یا صحابہ دے بیٹے سر ہاتھ مک گئی ہے انہاں سارے آنیاں کبران تھے میں علیہ السلام پڑھ گیا یہاں جنا رضی اللہ انہوں علیہ السلام بنا دے انہوں حسین آدھ صدقہ جاؤں پرانے سامانے چھے ٹیوب پہل ہندے سنتے ہو باہر ایک پائپ لگا ہندہ ہی وہ دوکتے ککو بنے ہندہ ہے ٹو ٹو کر دا ٹو 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 پہلا میں نے سمجھنے سی ہوتی اس دورے چھے میں دا سا آئے میں لوگاں ستان باستہ لائے نے تھا کہ سو میں نہ کوئی آرام میں وہ باچ پتہ لگا کہ وہ اگے پانی چاہاں لائے ہندہ سی انہیں بی بی پیڑی تے پانی جاتنے رات نو وہ انجن چلتا سی تو ٹو ٹو اتلاہ رہی نہ ککو ہنچ کچھ لی پھر ہوا نکلتی سی آواز میں سی وہ آواز کیوں ہونتی سی وہ جدو پچھے انجن خراب ہندہ سی یا انجن نو اگ پہ جنتی سی یا گرم ہو جنتی سی وہ دی آواز بدل جنتی جدو آواز بدلتی سی سارے پینچوں کونی سی نسدہ ہوئی نسدہ صدقہ جانوہاں بھئی جدہ انجن ہے جدی پیڑی ہے جنہاں پانی لائے ہے جنہاں مارک تھے وارس ہے وہ تو نسدہ سی کئی چھٹ گیاں تھا سی لو جیو خرابی پیدا ہو گئی ہے انجن پہ گیا ہے یا وچک سے مٹی سوڑ دیتی ہے یا تیل مک گیا ہے اوہ آواز بدل گئی ہے آواز بدلی تھے سارے پینچوں کونی سی نسدہ بھئی زمدہ صدقہ جانوہاں ہمیشہ آباد و شادر کو زمدہ یوں دیئے جنہاں وارس نے مالک ہے جدو یزید نے اس نام چہیرہ پھیری کی تیئے آواز بسرے بھی آئی تھی آواز کوپے بھی آئی تھی آواز مکہ دے مدینے بھی آئی تھی کروٹیان ہے کہ نسیہ ہو جنہاں ذمہ دار تھی مولا تو انہوں ہمیشہ آباد رکھے اور مزید کسے گھام میں چکتی دو چارنو ہو ایک گھامی نصیب رہے میرے عزیزو حضرت امام حسین اللہ السلام نکڑے دھٹیاں بھی نکڑی ہیں پھر پتر پتیدیاں بھی نکڑے لوگ انہوں نے جب یار ذمہ داری شپیر دی ذمہ داری سی ذمہ داری لائے کے نکڑے نے پہنا نال نکڑی ہیں اور پہن پراہ یہ جکتی ہوئی نہیں بسے لوگ انہوں نے پہنا دا کام میں منڑنا پراہ دا کام میں دینا آئی ہوئے پہنے پھر بھی کچھ دے کے پیچھنا گیا ہوئے پراہ پھر بھی دے کے ہونے لوگ انہوں نے پہنا تے پھر لیڑا ہی ہوندہ ہے ویران دینا ہوندہ ہے کائنات تے تن میں کو پہنے مکھا ماں جس مدینے کھنوں کے آگ کیسی تو مگدہ جائیں تو میں آتا کرتا میرے بھانی کرے آجے پہنا جنیاں سن دیاں ان کا دی مجلس تسی بی بی دے سننا تا بھی کدی عمل کرے آجے پراہ تو آٹے بس دے نا تسی ضرور پر منگو تو آٹے حق باندہ ہے اگر بی بی دیا تسی آزادار ہونا تے پھر اپنی زندگی جی کدی یہ بھی موقع نہیں ہونا کدی ویر لو بھی پلا کر کے پچھنا کہ زیادی نوڑ دے نہیں ہوں تارک جمیر صاحب تی گال میں لو پسند ہے وہ فرما دے نے رو کے دعا کریے جو بڑا ترس کردہ ہے واحدہ اللہ شریح وہ اندھنے روو کسی طریقے تبلیحی دوریں تھے بھی اندھنے ماں باپنوں یاد کرو غربتنوں یاد کرو کوئی واقعہ یاد کرو روو اے آنسوچ بناوٹ نہیں ہوں دی اے آنسوچ کوئی بناوٹ نہیں اے آنسوچ کوئی بناوٹ نہیں اے آنسوچ دو ہوں دا اجی دو ہی تھیا کے لگ دی وہ فرما دے نے رو کے دعا کرا کرو ساٹھنا دا رونا بڑا آسان ہو چکے باقی لوگا دا پتا نہیں کہ میں رو دے نے سانو تے ایک بچہ بھی کھلو کیا کہنا شام ساٹھا دور دا سو قریب آجندہ قریب آجندہ میرے عزیزوں دکھے کے جلدہ ہیں حضرت امام حسین علیہ السلام ایک دفعہ روئے لے امام حسین علیہ السلام قدوم جنہوں پہنے آخری بار بدیا کرتا آخری بار آج دیکھا ہے پہنے بھی رہنے تے شبیر دیا سوئی تے کھلو کے بی بی فرماندے نے میں صبح تو لے کے تے لاشاں وصول کرنے لگی تُسی لاش لہوں دے رہا تو میں سانتی رہی میں انہیں قتل رہے کے نے پورے دنوے کے عام مستور ہوں دی تو مر گئی ہوں دی میرے وچھنا میرے پیوہ دا حسن ہے میں صبح تو لے کے دیگر ہو گئی میرے بچے گئے نے میرے ویر گئے نے پڑھا گئے نے پاڑھا پتی جا گیا سارے دن تے میں ظلو پی بینی ہے امہ دا جایا وہ جو ہون میں آئی تھو مک گئی فرماندے نے میں ٹر چلا اس واسطے فرماندے نا بی بیر میں تیری لاش کو لو گزر جاندہ ہوئی حسنہ رکھنی ہے ایک مہربانی کریں فرمانیا پھر کیوں ہے جو پیان دے ہو بی بی پاک نے ورمائے ایک مہربانی کر کوئی لاش اور لے انہیں یہاں تر لیا میرے کنوں ٹر جا میں حسنہ مند ایسی جن کوئی نہیں ایک مہربانی کریں میرے سامنے روندہ نہ نکل زینب لوگاں دے ظلم بھیگ سکتی تیری آنکھے جانسوں نہیں بھیگ سکتی صابرہ دے سلطان نے آکے آمہ دے جائی تی پھر میں نو پچھ لیا کہ میں تے جکبر دا نیزہ کٹ گئے بھی نہیں رویا آج میں ہڈ رویا فرماندے نے ایکواری مو تو بیان کرو اے سوڑے دوڑیا کے جانسوں میں جو پھی بہنی ہوں شبیر ویرانسوں آئے داڑی مبارک دے اے رو کے فرماندے نے کدھی گن میں نے قتل تے مک جا دی تیرا پیر اے نکھے بھیہ دو اب آدھ رو جی میں رونیا رونیا کر صدقے جاؤں کدھی گن میرے قتل تے مک جا دی کہ دین محفوظ ہو جاندہ نا میرے قتل تے پھر میری گن اور سی اممہ دی جائی تینوں نہ باہر روڑا پہن کمار کی تینے آج ویر کے فرماتے نے اس گل تو روی ہے میرا چینوی فرمایا تُسا میں نو اچھی بول دیا باپے دے سب نے مکدھی نہیں بکیا تو ہنو ایک گل دسا تُسی مطمن ہے تیری عزت و صدقے فرما تے رویر مطمن ہو کے جاؤں جدو تاکہ خیم میں کھنوتے رہے میں بطول رہا ہوں گی جدو اے ساڑ کے ٹھیک پہ میں آلی بڑھ کے بار واہ زہر عدیل عدلی کمار کی تھا بڑی مشکل بچایا ہے پہر پرماتین شکران نے دیتا عورتیں عزیل عدی بار کا چاند و آسوان نظرانہ پیش کرنے ہیں اللہ پاک تمام عزیدان یہ دعوی میرے تو پاک دعا کرنے ہیں دعا ہے جا ماتہ میں دعا ہے دعا ہے دعا کرنے ہیں آسو آگیا ہو رہا جائے افسوس ہے کہ غلطہ ضرور ہے جنہیں افسوس کار ساکھ رہے ہوتا ہے کار نہیں ساکھ آسوس ہی رونتے ہیں انہوں پہ کئی بندے کدھی نہیں روئے پھر کدھی کدھی روپے کدھی کدھی ایسا واقعہ ہوتا ہے بندے تھا باہوے کہنا سخت دل سخت دل بھی بندے ہوتا ہے اعتراض نہ کریں کل فرانہ رونتا نہیں کسی وقت نہیں رونا ہوتا یہ بڑا مشکل میں ایک ڈالٹر نے پوچھا تھا وہ اندازی بندہ کچھ ہے ویکھے آسی یا سنیں اوہ دا اثر جڑا ہے اور کنہ دے ذریعہ دماغتے ہوتا ہے دماغ ایک ایسی نس سے جڑی انہوں محسوس کر دی انہوں محسوس کرن تو بہت دعا دعا نے خون تیز ہو جن دا اوہ درانے خون اٹھا تیز ہوتا ہے کہ اے یہ پپڑیاں دے تھلے ٹیوپاں لگیاں نہیں انہوں نے جا کے صدہ خون اٹائک کر دا ہے اوہ ٹوپاں پھٹنے دیاں انہوں نے وچوئے پانی نکل اوہ ساری تفسیر اس بیان کر لئے میں کہا جیدہ اٹھا پانی نکلے اوہ دا تے اے سارا پراسے سنتا ہے تے جیدہ اٹھا خون آ جائے اٹھا مطلب احسانو اوہ زہرہ دیاں لادلیاں دی غزت سانو جنہ کو پتا ہے سی رونے ہیں کوئی شک شبہ نہیں خدا دیکھ سمینہ سوات مقدسہ دا سانو پتا ہی نہیں جنہوں پتا سی نہے کون نے پھر اوہ پانی نہیں رویا اب آد روو پھر اوہ خون رویا کدھی کدھی ماں باپ تے بھی آسو نہیں ہوں دے یارہ دوستہ تے آجان دے رے کوئی نہ کوئی ایک وکیل رو پیا میرے سم نے میں کہے تو سی دھا بڑے سخت دل سو کی ہوئی جنہے کہنے لگا یارہ سیار کونٹ واقع ہویا ہے میں دیران ہی ہو گیا اندھا اکتھے سٹ پہی ہے میں کیوں کہنے لگا سری لنکا دا کی بندہ سی وہ میں مار دیتا ہے بندے ہیں چلو اگر تُسا فیصلہ اپنے آتے چلی لے ہے تے مار ہی چھڑے ہے میں ایک گلدان دا دکھ لگا میں کہہ دسو انسو آگئے ہیں کہنے لگا پردیسی دی لاش نو مارے آرے تو ساں اڑھائے کیوں واقعی ہے میں ہوتے سری لنکا دکھا لگیتی صدقے جام میں کہتو انہیں دل پسید کی ہے کہنے لگا میرے دل وہ اتھے تکلیف ہوئی جو میں دا ایسی پردیسی دی پیڑا کوئی نہیں ساڑ ماں کوئی نہیں سی زشتہ دار عزیز کوئی نہیں سی وہ دی لاش نو ترو کے سڑکتے لیا دا نے تو دے مو دے ٹھوڑے مار دے رہے میں کہا یہ تھے روپہ ہونا میں کہ کدھی کدھی مجلس سے چاہے کرو دوانوں دے سی ہے زہرہ دے پتر دی لاش دے کوڑے پچھے اے جی دو ایتھے آئے نکلے گی نا پھر نبی راضی ہوئے گا اللہ راضی ہوئے گا انہاں سواتے یہ دا مطلب ہے کدھی کدھی بندیاں دے دل پسید جاندہ ہے پھر کی کیتا نہیں بجیویں دا بھی ایسی سری لنکا پہنچایا نہیں بولو سیان کو ٹھوڑے پہنچایا نہیں کیوں ہوتے پہنچایا نہیں جتوں تھے ہوتے پہنچایا نہیں لاش پہجی نے کیسے جے لاشاں لائے کے پہنڈا مدیر میں آ جاتی کیسے جے پتران دیا لاشاں لائے کے ماما واپس آ جاتی ہے شاید آج صورتحال اور انتی میں جی ویڈیو میں کی ویڈیو میں بیکی ہے جتوں پہنچے ہیں نا سری لنکا میں لیے رو تھے پھر میں وہ ویڈیو جو ویکیا مانوں کسا لیاندہ ہے نہ تے مو ویکیا کسے نہ ہونا شیشہ لائے سے ہرنا تب ہوتا تھے شیشہ لائے دیں تاکہ وہی حلوے بندہ مو وہ اندھرے بند کر کے کلیا پھولو بھائی میں ایک بندہ نے پوچھا وہ تے شیشہ کیوں نہیں لائے کہنے لگے ایسیل چاہے سوچیا ہے پہ کی مو ویکھڑ گیا اوکی گرز ماں میں ویکی یہ ویڈیو چاہے بندیاں لیاندی لیاندی تے انہیں پھولاں تے ہاتھ رکھے پھول پیز ہوتے پھولاں تے ہاتھ رکھے دیکھا مو نہیں بکھا بند سیتا بھول میں ویڈیو چھوے کے وہ ماں ہو دین رہ کے آئے نے جنابی کوئی ایسی انہیں پھولاں تے ہاتھ رکھے تے وہ حالت غیر ہو گئی انہوں واپس لے گئے یہ لگ دے تے پھولاں تے ہاتھ رکھن تے برداشت نہیں ہوتا قدی سوچی ترے پہنا لاش پتھنا چھو لگتا میں توڑے کوڑے دعا لیا لگا دعا دعا دے سہرہ دی لڈلی کربلا گیا ہے نے بندے توڑا چھو بس میں لگا ہے وہ کربلا آباد رہو حج بہت شکریہ زوار بیٹھا نہیں کربلا گیا جڑا نہیں گیا اللہ انہوں ایک واری ضرور بکھا ہے ایک واری جا کے بیکھنا پہن سترہ قدمہ تے کھلو تے سترہ قدمہ تے ویر اسے شہیدو علیہ حضرت امام حسین اللہ علیہ وسلم شکین کرو کہ ایڈی نیڑے پہنا تھے بڑی بڑی دوروں پہلا آ جانتی ہیں بی بی داس مہرم نے نہیں آئے دیگر ایڈ بھی نہیں آئے شام نے بھی نہیں آئے کوئی یارہ مہرم لکھ دا تھے کوئی بارہ مہرم زہرہ دی لڈلی ویر دی لاشتے آئی نہیں اتھو گزاری گئی جی تو لنگر لگے نل اتھو جتے شبیر شہیدو ایسا جتے لنگر لگے نل او دو پھر زہرہ دی تھی کسے کو اجازت لینا پسند ہی نہیں کی تا کہ میں کسے نوہ کھاں کہ میں اتنا کے نہ اتنا بدیاں تھانا اور زہرہ دیاں تھی یہاں تھلے دیگر اب آدر مجھے تھلے دیگر پتھرہ دا ٹھیر سی ویسے وہ نیمی تھا سی جتے امام حسین شہیدو نے نیمی جگہ سی وہ پتھرہ دا ٹھیر لگ گیا تھی پتھر مارتے رہے ہیں مارل دو پھر شہادت تو بار انہیں پتھر مارے نے حضرت امام حسین دی لاش مبارکی تھلے دب گئی دورتیاں اٹھا تو ترائے پہنے تھلے دیکھئی جنے اوڑ سو چوئے نبتیاں تھنڑ پتھر کوئے اٹھائے جاتے اے پہنے کفہ نیچو مشکل لاش بے دیا موہ ویکھڑ پہنے آئی ہوئے نا موہ تکی لوگنڈرے لوگنڈرے آجا عویر دا موہ ویکھڑا ہے جنتی آنا چہرہ پھولا مچ موہ دا تک کفہ ناٹھا آکے بندے آنڈر اے پہنے تے موہ ویکھ کے مک جندیے کدی کلے ہو پہ کے سوچی پہنے موہ ویکھڑائی ہوئے دیکھے موہ ہی کوئی نہ ہوئے اوڑا دی کا سب گردن کٹی تے آج موہ رکھے زہرہ دی لاتلی پہلا پتھر اٹھائے میں پھر ترہے وین کی تے اوہ ترہے وین سن لو تو میں اجاز لما دعا کر لئے پہلا وین کر کے بی بی فرما دیئے میں ویر کسے میں انہوں اتا رہے ہیں نہیں میں آپ ہوتا رہی ہیں تس سنگل آئی ہیں کہ پہنے نہیں دیر نہ دیا میں کل ڈیگر ہیں سامنے ساتھ نہیں آئی ساری رات ہوتھے سامنے نہیں آئی آج بھی ڈیگر میں آئی ہیں ترہے ویجا سن لو تو میں نے اجازت دے دے ہو پہلا جمعہ بی بی فرما دیئے میں آئن لگی سا کہتو آجے دو تے نو مار دے زینہ پہ میں اتے گلو کہ پی بی اندیزاں تیریا لگا تھا خون اجے بند نہ ہوتا تو میں اتے تیرے ہاں سر دے اتے ہاں دی جدو میں تیرے ہاں لگی تو سجاد تے خیمے نو آگے لگ میں پہل دی آگے جو آئینا تو آئینا کل 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 سردی تفسیر میں بچائے ہیں نصر رسول بچا کے آئی ہیں ساری رات کیوں نہیں آئی بی بی فرمایا ساری رات یتیم ڈھر دے سنگ میں یتیمہ دہ پہر اتلوار لے ساری رات پاس تھی جگہ تھی پہر دیتے ستی نہیں میں تو آج جے فرمایا آج جے ڈی اوکھی ہوئی ہیں سارا دن موت منگی ہے فرمایا پسکن شہید میں ہوئی ہیں عباس گہ نے علی اکبر گہ نے تو موت آج منگی جے اوکھا جو ملہ جی بی بی فرمایا آج کم ہوئی ہے فرمایا شہادت تھی سڑا ورسہ ہو چکا ہے شہادت تھی کرامت ہو چکی ہے شہیدان اس سامنا میری عادت ہو چکی ہے آج سارا دن میں پرجائیاں دے ہتھ بن دی رہے میں اجڑ گئی جے دو رباب نے ہتھ ودائے میں لٹی گئی جے دو لیلہ لکڑیاں پائیاں جملہ میں آخری پڑن لگا جی اے وین پی پی دے کیتے نہیں تھی کچھ ٹائم لگے نا ہاں ہاں کر لگے کچھ اترانتے لگے کچھ پتھریں ٹانتے لگے تک کچھ مہین کرنے لگے پانچ منٹ پتا نہیں داس منٹ پتا نہیں اتا گھنٹا میں نہیں پتا پچھنا ہولا مہا کرو میں نے مجھے تک نہیں پتا لگا میں ایک آلیم نے پچھا کہ ملا زہرہ دیاں لڑ لیاں مونتا تو اتران تو بات کنی دیر ہوتے رہی ہیں کہنے لگے تو کیوں پچھنے جے میں میں کہ میں پڑھے جنہی دیر تک رہی ہیں انہیں مار دے رہے جنہی دیر پیٹیاں رہی ہیں انہیں مار دے رہے جدو اٹھ کے کرو دیاں انہیں کڑتیاں دے رہا انگر تبدیل ہو گئے اللہ شلو وے کے پی پی فرمان دیئے میں اتھا ہی بار جاندی اور میں نو نہیں مار دے انہیں سجاد روپ ہے بات جنہ دین بچائے ہیں انہیں دا واسطہ بچنے دیئے ساڑی کتھیں منتا ہے اسی کمزور لوگا تے کتھائیاں بھی ہو جاندیئے انہیں بھی ہو جاندے ہیں انہیں دا واسطہ دینے ہیں جنہ دی موردہ نہیں وہ ہو دی نہیں موردے وہ انہ دی نہیں موردہ ترے واری آمین اکھڑا صدق جاؤں ترے واری بیمارہ دی شفا واسطہ مکروز دا کرزہ آدھا ہو جائے بے گھر نو گھر مل جائے بے اولاد نو اولاد مل جائے بیمار نو صحت مل جائے پریشانیات دیاں پتران دیاں رشتیں دیاں پریشانیات بیرونے ملک جڑے بچے نے انہیں بچے واسطہ میں دعا کر دا رہینا میں نو سنا کر میں واسطہ دے دنا بی بی پاکتا واسطہ انشاءاللہ دعا قبول ہوگی تیری عبادت کرنے تیرے کڑوں مانگنے البتہ اسی آپ کسے کام دے نہیں جنہ سانو پیجیے نا انہیں آکھا تسی دعا کرو انہیں آکھا تسی دعا کرو انہیں بچ پانا دو چار دعا کی تینے تسی زینچ رکھو انہیں بچے واسطہ میں ضرور دعا کرنا جنہیں پہنانو آکھ کے بیرونے ملک گیا انہیں کہ تری شادی میں آکھے کروں ایسے بچے گیا انہیں خدا دی قسم پہنا انتظار چا کہ میرا ویر آئے گا خانکو انہیں پر ہوا دی زندگی دراز فرمائے انہیں پیوان توفیق دے ہوئے ہوتی ہیں انہیں اس اتنا بیدیا کرو جنہیں دعا ہے نا میں تانک آنا پہ کنیا کو میں کرا انہوں پتہ ہے توڑے دل چی کی یہ توڑے دل چی دل چی رکھو میں صرف واسطے دل ترہ واسطے ایک منٹ یہ دعا ختم ہو جائے خانکا بار میں آکھا دا زہو جلدی فرما پاکستان دی گورنمنو اچھے فیصل کر دی توفیق دا ہو پریشان امیر بھی ہو سکتا گریب دی جڑا جڑا بندہ جڑے جڑے معاملے جو پریشان ہیں قرآن میں برکت واسطے کھول لیا پہلا واسطہ دل لگا ہو نہیں سکتا کہ تو رات دی کرشنے کیوں ہی ہو سکتا ہے علیہ سگر دے آخری سادہ واسطہ ساڑے گناہ معاف فرما ساڑی دعا ماں قبول فرما آمین دوسرا واسطہ بی بی سکینہ کی آخری ہچکی دا واسطہ خان کا جڑا دی سی باپا آکھا کھول میں ضعیف ہوگا ساڑے گناہ معاف فرما ساڑے حال تے رحم فرما ساڑی دعا ماں قبول فرما اور آخری واسطہ موتت پھر آمین کہ گئے خان کا اجے بھی تیری دریائے رحمت جتو یعنی نہیں ہوں دی اجے بھی تیرا دریائے رحمت کنیا تو بار نہیں ہوں دا واسطہ تے وے تینو بی بی زینب دے شام دے بازار بے بے کے ٹرن دا واسطہ ربنا تقبل دعا بحق مصطفیٰ و مرتزیٰ و ظہرہ و بناہم اللہم صلی اللہ علیہ وسلم